بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رہتے ہیں کہ یہ صوفیہ بیدتیں کرتے ہیں اور صوفیہ اپنی روحانیت کی باتیں کرتے ہیں ان کی اسطلاحیں الگ ہیں اب وہ جو قاضی اسلام تھے وہ علماء ظاہر میں سے تھے اور یہ وقت کے بہت بڑے صوفی بہت بڑے ولی ابو سید گنگوئی سلسلہ چشتیا سابریہ کے بہت بڑے سرخیل ہیں اب انہوں نے ارادہ کیا چلو قاضی اسلام ہے وہ ہم سے ان کو شکایت تو رہتی ہے لیکن ہم تو ان کو پکا سچا مسلمان سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا اختلاف تو دین کی وجہ سے ہے وہ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بے دین ہیں تب ہی ہم سے اختلاف کرتے ہیں لہذا دین کی وجہ سے اختلاف کر رہے ہیں لہذا قابل قدر ہیں لہذا ان کی تبارداری کے چلو ابو سید گنگوئی رحمت اللہ لے چلے تو وہاں اطلاع کروای قاسد سے کبھی ابو سید گنگوئی ملنے کے لئے آنا چاہتے ہیں اب جب قاضی اسلام کو اطلاع ملی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کیوں آ رہا ہے کسی چرچ میں چلا جائے کسی گھر جا گھر میں جائے یعنی یہ ڈانٹ اس لئے پلائی کہ یہ صوفی ہے بددے کرتا ہے اس کا میرے پاس کیا کام یہ جائے کسی چرچ میں جائے کسی سینک آگ میں جائے تو انہوں نے غصے میں کہا میرے پاس کیا کرنے آ رہا ہے کسی سینک آگ میں جائے کسی چرچ میں جائے یہ بات کہیں تو قاسد نے آگ اطلاع کر دی حضرت وہ قاضی اسلام صاحب تو بڑے نراز ہو کہہ رہا ہے کہ جانا کسی گھر جا گھر میں جائے میرے پاس کیا کرنے آ رہا ہے غصے میں کہتا اچھا انہوں نے یہ فرما ہے چلو پھر کسی گھر جا گ میں چلو گرجہ گھر میں چلے گئے کیونکہ بڑوں نے یہ بات کہہ دی ہے فرحہ بڑوں کی بات میں برکت ہوتی ہے جو فرمایا ہے کوئی بات ہے چلو گرجہ گھر چلو سواریوں کو رخ موڑ لیا ایک گرجہ گھر میں چلے گئے اب جیسے گرجہ گھر میں گئے تو وہاں پادری لوگ سارے کھڑے ہیں وہ حیران ہوگا کیا ہے ابو سید گنگوی مسلمانوں کا اتنا بڑا اتنا بڑا بزرگ یہ کہاں سے آگیا ہے سب کھڑے ہوگا جی اب وہ سارے جو کھڑے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی جیسے کہ لگی ہوتی ہے وہ سامنے لگی ہوئی ہے ان کا بتو بنایا ہے وہ انہوں نے ساتھ مریم کی مورتی لگی ہوئی ہے اور ان سے وہ پوجہ پارٹ کر رہے جو ان کے طریقہ ہے اب تک پچاس ساٹھ پادری ہیں اور اس کے ساتھ عوام ہیں اب حضرت چلے گا اندر اب سب ایک نمتوجہ جی خیریت کہا کہ بس ہمارے بڑوں کا حکم تھا بڑوں کے حکم میں ہم یہ آگئے ہیں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے تو کہا اچھا اب وہ بڑے حیران تو اب اسے گنگوئے نے فرمی چلو اب آئی گئے ہیں تمہارے ہاں تو جل اب تم سے تھوڑی سی باتیں ہی ہو جائیں اور انہوں نے کہا جی کیا مقصد کہا مطلب یہ کہ اس بت کو کو پوجھ رہے ہو تم یہ تو بت ہے کسی کام کا نہیں نفع نہ نقصان یہ تم نے اپنے ہاتھ سے بنا کے کھڑا کر دیا اور تم اس کی پوجہ پارٹ شروع کر دی یہ کیسا خدا بنایا تم نے یہ کیسا خدا کا بیٹا بنایا اپنے ہاتھ سے خود ہی بنایا خدا نے بنایا بھی نہیں اس کی پوجہ پارٹ یہ کیا ماجرہ ہے یہ بات کہی فرمایا کہ یہ تو ہمارا ایمان عقیدہ یہی ہے جی ہمارا مذہب یہ ہے کہا کہ اچھا چلو آئی چھوٹی سے کوسوٹی آج بناتے ہیں کوسوٹی یہ بناتے ہیں کہ میں ابھی اللہ تبارک و تعالی سے حق اور سچ کی دعا کرتا ہوں اور دعا یہ کرتا ہے اے اللہ اے اللہ اگر دین اسلام حق اور سچ ہے تو یہ جو مورتی ہے جو بت ہے یہ اوندے مو زمین پر گر جائے اور اگر دین اسلام حق اور سچ نہیں ہے عیسائیت حق کا سچ ہے تو یہ بت اسی طرح اسی طرح کھڑا رہ جیسے کھڑا ہے تو میں نے کہا یہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو گرا دیا تو پھر تم سب سمجھ جاؤ کہ اسلام حق ہے اور اگر نہ گرا تو میں سمجھ جاؤں گو عیسائیت حق ہے ان کا ہاں جی جی بلکل بلکل ان کا بڑا بادری کا ہاں بلکل ہمارا بلیو یہی ہے کہ عیسائیت حق ہے اور ہمارے یہ جی 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 ہے یہ ابن اللہ اللہ کے بیٹے ہیں اب حضرت نے ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا کی اللہ سے دعا کیا اللہ آج آج بڑوں کی اطاعت میں میں اس گرجہ گھر کے اندر آت ہو گیا ہوں لیکن میں نے آتے ہی تیرے دین کی دعوت کی نیت کر لی ہے کہ ان گمراہوں کو میں اللہ کے دین کی دعوت دے دوں اے اللہ آج میں نے اسے شرط باندھ لی ہے اگر تیرا دین اسلام حق ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو یہ اوندے موپت گر جائے اور اگر جھوٹ ہے تو یا اللہ ہمیں حقیقتہ سچ دکھا دے یا اللہ آج میں یہ دعا کر رہا ہوں اور آپ اب حق اور سچ کو آج ظاہر کر دیں یہ کہہ کہ انہوں نے دعا کی اور کہہ کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پیچھے ہٹے ہیں اسی وقت موپتر نیچے گر گیا دونوں پتر نیچے گر گئے پاش پاش ہو گئے ٹوٹ گئے پادریوں میں حلچن مچ گئے حیران ہو گئے یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا لیکن لوگوں نے کہا جو کسوٹی مقرر تھی اسلام کا سچ ہونا ثابت ہو گیا جیسے ہی بات سنی ہے سارے کے سارے پادریوں میں بیق زبان کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہا محمد رسول اللہ پچپن پچپادری مسلمان ہو گئے اور سینگڑوں وہاں عیسائی مسلمان ہو گئے یہ دیکھو یہ بڑوں کی باتیں یہ بڑے ہی جانتے ہیں اتنی سی بات کہ کسی گرجہ گر میں جائے بڑے ہیں انہوں نے کہہ دیا چلو جاؤ دیکھو اللہ نے وہاں پہ کیا فیض رکھا تھا وہاں کیا اللہ نے فیض رکھا کہ وہاں کے سارے پادری مسلمان ہوئے اور وہ گرجہ گھر تاریخ کے اندر ہے کہ وہ گرجہ پھر گرجہ گھر نعرہ بلکہ اللہ کی مسجد بن گئی تو دیکھئے اصل قیمت کس کی ہے اس دل کی قیمت ہے یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل اور دل جب دل بن جاتا ہے تو پھر تو یہی ہے کہ پھر اس دل کے سامنے پھر ٹھہر کوئی نہیں سکتا اس دل میں سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے